موسیقی ہاں تو لوگ بس اے آپاں بتا رہا تھا کہ ساتھ والے فارم ہاؤس میں پولیس آئی تھی پولیس اے ہاں آپاں شاہ جہاں وہی تو بتا رہی ہوں ان کی نوکرانی کسی لڑکے کو فسا رہی تھی پکڑ کے لے گئی پولیس اللہ خیر کرے اے تم کیوں اتنا ہال رہی ہو شاہ جہاں اے جب میں تو کہیں سے نوکرانی نہیں لگتی حقیقت چھپ نہیں سکتی کبھی بناوٹ کے اصولوں سے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی قاغذ کے پولوں سے اے چل کم بخت اب اس خوشبو کو چھوڑ فلحال تو یہ خوشبو مارے ڈال رہی ہے جلدی سے چمچے لے کر آ اے مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا اتنے دن بعد اتنا اندہ زردہ ہے یہ لون رہے تھے یہ آپ کو کیسے ملا صبح تھانے جانے سے پہلے میں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا جو گناہ بڑنا ہو پھلے سے ایک دو روز اس کو اپنے کسڈی میں رکھے گی پر چوڑ دے گی ہری یہ کیا تماشا ہے تم نے نکا ناما اس کے مو پر مارنا تھا میں کیا کرتی سب کچھ بہت تیزی سے ہوا پاگل لڑکی پتہ کیا ہے زولفی کی ویسے بہت بددل ہو گئی تھی میں کے اور اپنی گرف تاری دے دی یہ جانتے ہوئے بے کہ تم بے کسورو ہری ایسے موقے پر تو شیر نہیں بن کے اپنے حقوق کی تحفوظ کرنا چاہیے تھا میں اور کیا کرتی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے اچھا یہ بتاؤ نی کا ناما کا ہے امی کے باس ہے ویری گوٹ میں نے بات کی ہے اسے چو سے کوئی پرچا نہیں گٹا اس نے ایسی کاروائی کی ہے جاتی نا تو اس موٹے کی پیٹی اتر بات دے دی پھر اس کو تو میں بات میں دیکھوں گی بھائی اللہ میں گھر جا سکتی ہوں جی آپ جا سکتی ہیں مگر کس کی لئے گھر جا رہی ہو زولفی کے لئے اس شوہر کے لئے جس نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر تمہیں حوالات میں چھوڑ دیا بالکل پاگل ہو پاگل نہیں ہوں جگنوں ہوں اب چلنا ہی ہے یہی رہنا ہے ہای اللہ نہیں نہیں چلے بھائی مری پہنچ کر تم اسے طلاق بجوا دھو گیا میں اس میں سمبل دیا بہتر یہی ہے کہ اب تم اس سے کوئی رابطہ مت کرو بابا صاحب جو لڑکی حوالات میں ایک رات گزار لے وہ تمہارے نگاہ میں نہیں ہو سکتی مری پہنچ کریں اگر سے رائٹ ٹرن کر لو جلفی زلفی کے بچے دروازہ کھول مری پہنچ کریں مری پہنچ کریں اگر جو پہنچ کریں میدانس اس کے بعد مری پہنچ کریں تین مری پیار اَّانا مری پوچی مری پہنچ کریں مری پہنچ کریں موسیقا 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 مجھے بھی پان بنا دو سارے پان ختم کر جاتی ہر دفعہ یہ الزام بھی تم نے مجھ پہ لگا دیا ایک اتھا بھی ختم ہی ہوگی تجھے کیا ہوا بخار ہے آپا بات ہوئی جگنوں سے تمہاری اے وہ نگوڑی تو فون ہی نہیں اٹھا رہی اے یہ تھانے والے فون بھی تو لے کے رکھ لیتے ہیں اے آپا ایسی باتیں تو نہ کرو اممہ ہائی 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 گروازہ ایسا بہار بہار کھلا ہے اور تم لوگ مجھے سے تختبے ویٹھے بھی ہو کوئی گتہ بلہ آ جاتا تو اممہ کیسی ہو اے ہرارت سی لگ رہی ہے اے ٹھیک ہے تو اے جگنوں اے تو پھر آ گئی ہاں اے میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی گھر بسانے والی نہیں ہے اے بلکل ٹھیک کہتی نہیں تو اے تھانے والے تو نہ جانے کیا کیا حشر کرتے لڑکیوں کے ساتھ اے جانے دو خالا کشو تمہاری دباغ اے اللہ اممہ اے جلدی چپل اٹھا کے سنگا جلدی لا چپل اٹھا کے سنگا اے ہاں اے کوئی چپلی سنگایا گا میری اممہ کو پانی لے کیا اممہ کے لئے اے ہاں پانی لاتی اے ہمارے تو چپل سنگانے سے فورا ہوش آ جاتا اے ہمارے تو خالے جانگے اممہ اممہ اکھے کھولو اممہ امم امم اے ہمار کر دیا میری اممہ کو اے جگنو کیسی ہے اب شاہ جہان امم بہت اچھی ہے اللہ نے شکر ہے ہاں ہلا ہلا کہ اممہ کی طبیعت خراب کر دی تم لوگوں نے شرم نہیں آتی تم لوگوں ہیں آئے لو آئے اور سن لو اے کشو اے کشو زرہ ادھر تو آ اے بھئی دنیا والوں سن لو زرہ ان کی اممہ کو بھی ہم نے ہی بیمار ڈالا ہے ہاں تو اور کیا ہر وقت اممہ سے کہتے رہتے ہو کہ جگنو کو اب گھر سے نکالا تو جگنو کو تب گھر سے نکالا پریشان کر کے رکھ دیا میری اممہ کو تم لوگوں نے آئے تو اس میں جھوٹ کیا ہے نکالی نہیں گئی ہو تھانا کا چہری نہیں ہوا نہیں ہوا میں ہاں اپنی مرضی سے آئی ہوں وہ بھی اپنی اممہ سے ملنے کے لئے بس یوں ہی آئے بس یوں ہی بس یوں ہی آئی ہے یہ تو اممہ کی سگی ہاں اور بینک سے پیسے بھی نکلوانے تھے پیسے ہاں پیسے میرے خود کے لئے بھئی میرے پیسے ہیں میری مرضی تم لوگ تو ہر وقت سر پہ سوار رہتے ہو میں تو چائے بنانے جا رہی ہوں اے جگنو تو ایک پیالی میرے لئے بھی بنا لیجیو اری کمبخت زہر ڈال کے لئے آئے گی تیرے لئے چائے میں بھئی میں نے تو اسے کہا کہ مابوئی پڑھنے کا ایسا کیا شوق ہے اگر چھوٹیاں لے ہی لی تھی تو کیا حرج ہے ہمارے دیور کے بھی انوکھے رنگیں انوکھا لارالا بھئی نزالہ مائچائل تم بھی سوچ رہے ہوگی کہ سب کیا ہو رہا ہے جی یہ جیب تو مجھے لگ رہا ہے لیکن اب میں واپس جانا چاہوگی بہت روز ہو گئی یہاں واپس ابھی تو تمہاری ماما آ رہی ہے ماما آ رہی ہے لیکن ابھی تو میری ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا نہیں بتایا میں بھی شیفکوٹ بھول گئی اور ابھی کل تونی انویر بھی آ جائے گا اس کا بڑا بھائی تو ہو برونک لگے گی دل بھی اپاٹی ہاں بغزالہ اور ویسے بھی تم نے تو چھوٹیاں لی دی ہے نا ہاں لیکن اب میں بہر ہو گئی ہو یہاں بہر ہو رہی ہو بھائی تم لوگ ایسے کرو کہ لانگ ڈرائی پہ چلیں میں جب تم لوگ کی ایج کا تھا تو میں تو سیدھا نتھی آگل ہی چلا رہا تھا اس کی آپ مما کے سان ہاں میشی ریسٹ ان پیس بھائی تم دونوں سیفل ملوک چلیں یا کشمیر چلیں جاؤ کہیں جاؤ می بوئی جسٹ کو جی جاتا ہوں بلکہ ایکسکیوز می سلفے 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 چلا گیا چلا گیا چلا گیا شرمیلا بچہ ہے you know he's very shy ہمارے زمانے میں لڑکیاں شرما کے چلی آتی تھی آج کل لڑکے گھومگڑ نکال کے چلی آتی پیوں بس نہیں پیلے آرے نہیں نہیں ایسے کیسے نہیں پینا تو پڑے بس ہٹا دے لو پیوں 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 بہر نہیں پیوں گی جگنو مجھے لگتا ہے کہ کشو کی بات صحیح ہو گئی ہے آرے ان لوگ انہیں تجھے نکال بہار بھے گا سج باتا آرے ایسے کیسے کوئی مجھے گھر سے بہار نکال سکتا ہے ہاتھ نہ توڑ دوں کسی میں ہے دیمت دیکھ جگنو اب تو ٹھیک طریقے سے رہ کر اب اگر کچھ ہو نا تو تیری یہ ماں بہار نہیں رہے گی آرے اممہ ہر وقت تلٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہو بس تم تمہیں پتا ہے زلفلی جان چھڑکتا ہے مجھ پہ اور جو تو سوسر ہے بس بس سوسر ہے ہاں وہ تو ہیں ہی پاگل کس کے بے لگتے ہیں مجھے جھکنو ہاں ہی طرح میرا پچھا ہی ہاں دیکھ سچ بتا دے تو مجھ سے ملنے ہی آئی ہے نا ہاں ہاں تم ہی سے تو ملنے آئی ہوں اور پھر بینک کا کام بھی تو تھا نکال نامہ کدھر ہے میرا جونو سچ بتا دے سب ٹھیک تو ہے نا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے اممہ ایک بات کی بیچھے پڑھ جاتی ہو تو جنفی گاؤں گیا ہوا ہے تو میں نے بھی گاؤں جانا تھا تو میں نے سوچا جانے سے پہلے تم سمیں گیا اسی لئے آگئی میں تو ایسی ہلا چکرا کے گری تو شکر ہے کہ کوئی ہڈی وڈی نہیں ٹوٹی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہوتا اور امم بس اپنا تم اپنا دل مضبوط کر لو جب کسی غریب لڑکی کی شادی اپنے خوابوں کے شہزادے سے ہوتی ہے نا تو زندگی پوروں کی سیج کی طرح نہیں ہوتی امم بڑا حشیار رہنا پڑتا ہے تو تو بڑی اوشیار ہو گئی ہے ہاں تو اور کیا ایسی کمزور بمزور نہیں ہوں میں اور تم بھی اس طرح کمزور مت پڑ جائے کر امم بھائی سوپی نہ تھا تو ایسی بتا دیتی بنوا دیتی میں سدرے گی نہیں جگلو میں تو کل ہی سمجھ گیا تھا جب تم نے بھانجی کے رنگ دیکھ کے پرپورجے نکالے تھے اور لالچی عورتوں کی طرح پیسے مانگے تھے واپس بھی تو کر دیئے تھے وہ تو سگے کے رنگ دیکھ کے کیے تھے سب سمجھتا ہوں میں کر تو دیئے تھے نا جواب دیئے جا رہی ہے جواب پہ جواب تو کیا کروں گونگی تو نہیں ہوں نا دنگا ایک کونی سروقت نراضی رہنا اور کیا داپ نکالتا رہوں ٹوٹ پیس کا اشتہار نہیں ہوتی زندگی تمہیں تو کوئی منجن کے اشتہار میں بھی نہ لے کیا بڑ بڑا رہی ہے کیا کہا کچھ نہیں بھائی لہجہ دیکھو کس قدر جاہل ہے یہی انداز تھے تمہاری بھانجی کے جو تھانے گئی تمہیں بھی لے جانا چاہیئے تھا اور جوتے مارنے چاہیئے تھے ایک سو اسی آپ کے گئی نا تو واپس نہیں آؤں گی ماتانا خدا کے لئے ماتانا وہیں رہ جانا میں بھی ڈھونڈ لاؤں گا کوئی نازک پری کوئی تیتلی کوئی جھگنوں ہلکا مت لے نا بڑی جا جا بڑی آئی ڈھونڈ کے نکالنے آلی جا رہی ہوں لیکن یہ بابا سب کو بتا دینا کہ زلفی کو ان کے سامنے یوں پڑا کے لے جاؤں گی تم کیا دے رہی تھی اس کی یہ مجال آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجھے دمکی دے جا رہی ہو ہاں خالا کشو مگر جاؤ گی کہاں سنے تمہارے شوہر نے تو یونیورسٹی بھی چھوڑ دی خالا کشو ایک بات تو بتاؤ یہ اس قسم کی باتیں تمہیں بتاتا کون ہے ارے میں بتانی کس نے ہے کوئی نہ کوئی کہہ ہی دیتا ہے تب ہی تو میں کہوں کہ روز روز اپنے گھر سے پٹ کے کیوں یہاں آ جاتی ہو ہر آدمی کی ٹو جو لیتی پھرتی ہو کیسی زبان کینشی کی طرح چلتی ہے تیری اتنی لمبی زبان ہے میری اور خالا کشو میری جاسوسی کرنا بند کر دو تم بتا رہی ہوں میں تمہیں جو میرا سسر ہے نا بڑا ہی آشک مزاج ہے کسی دن تم پر نظر پڑ گئیں تو سمجھو خالو کا پتہ کینسل یہ شرم کیا آل فول پکے جا رہی ہے سچی کہہ رہی ہوں خالا کشو بھئی بڑے ہی ہینسم ہیں بلکل وحید مراد دکھتے ہیں وہ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر تمہارا دل خالو سے مطمئن ہو تھا تو تم ادھر ادھر میری جاسوسینا کر رہی پھرے ہوتی اے ہم بے کیا جو مرضی کرتی پھر ہو شکریہ شکریہ لالکم خالا کشو یہ کمینہ بھوڑچی بھی ساری غلط غلط ریپورٹیں مجھے ہی دیتا ہے ایک بات تو جگنوں نہ صحیح کہیں ہے پڑ نہیں یہ دنیا والے کیا کہیں گے کہ اپنے ہی بھانجی کی ساز بن گئی میری مد کو بھی کیا ہو ہے ہی بھانجی کی اس میں ہم ستاکتے ہیں آپ کے سارے سے ٹھوڑی اب ہم زیادہ وقت زائر نہیں کر سکتے تم ساری باتیں اپنی والدہ کے کان میں ڈال دے لیکن بابا صاحب ماما یہ ساری باتیں سن کے کہیں انکار ہی نہ کر دے نو نو انکار نہیں کریں گے بلکہ تم اپنی ماما کو یہ کہنا کہ کسی لڑکی کا چکر وکر اے اور وہ باغ گئی ہے شادی کا نہیں بتا رہا بابا صاحب لکمہ چاریز میری عزت کا سوال ہے تو مجھے بابا صاحب کہتی ہو میری عزت کا خیال کرو وہ لڑکی میرے لیے چیننج بن گئی ہے بلڈی گول ڈگر زلفی کو کابو میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کی شادی جلدہ جل کر دی جائے آپ کی بات بالکل درست ہے لیکن وہ جس قسم کی لڑکی ہے آپ کے خیال میں وہ ہماری جان چھوڑ دے گی چھوڑے گی بالکل چھوڑے گی ابھی تو اس کو معلوم ہے کہ ہم سارا بکت زلفی کی نکلانی نہیں کر سکتے لیکن جب شادی ہو جائے گی تو بیوی تو نظر رکھے گی نا that's what women do I know I know تم اپنی بہن کے بارے میں فکر ملتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے ایسی لڑکی ہے مجھے خوف آرہا ہے اس سے پہلے مجھے کوئی فکر نہیں تھی کوئی پروانی تھی what can I say my child I am disappointed مجھے تم سے بڑی امید تھی مجھے تم سے بڑی امید تھی Baba صاحب میں پوری کوشش کروں کی کوئی ایسی بات نہ ہو جسٹے آپ مایوس ہو جائیں لیکن مجھے ماما سے بہت ڈیٹیل میں بات کرنی ہوگی بات کروں ڈیٹیل میں کروں لیکن جب ٹونی دنڈیل ڈیٹیل ڈن ڈیٹیل ڈیٹیل انہوں نے سوچا کہ مجھ سے ملنا رہ جائے گا سو وہ رک گئی اور مجھ سے ملنے آگئی اے مجھے تو اس موہِ بخشی نے بتایا تھا جھوٹا ہے بدبخت طریقہ ہے کو میری بچی کے پیچھے ساری دنیا پڑ گئی ارے پتہ نہیں کاہے کی پرخواست نکالتے ہیں میری معصوم جگنوں سے اے تمہاری ننی جگنوں اسرائیل کی ایجنٹ ہے اس لئے ہم سب اس کے دشمن ہیں ارے اپنے ایمان سے بتانا آپا بلا وجہ کا تمہار لگاتے ہیں میری بچی پر ارے اب وہ موہ بخشی ہے نا اسی کو دیکھ لیں ناس پیٹے اللہ سمجھے گا ارے بم سمیٹے اسے تو ٹھیل کوئے کھا جائے اس کی بوٹیاں بلا وجہ کا میری بچی کو بدنام کر کے رکھ دیا اس نے اے آپا شاہ جہاں یہ تم ان پر رکھ کے مجھے تو نہیں سنا رہی اے اے میں کیوں تمہیں کہوں گی ہاں بھائی یہ بھی تم نے خوبی کہی ماں باپ کا کیا نبھا رہے ہیں نا وہ بم ناموراد ہم پہ کیوں نہ آکے پھوٹ جائے یہ آوائی توائی لڑکیاں جو بنی پھر رہی ہیں نا آپا اصل زمانہ تو انہی کا ہے اے بس بھی کر دے کشو کیوں بات کو بڑھاوا دے رہی ہے ارے وہ بھلا اپنی ماں جائی کو اتنی بڑی بات کہے گی کیا اے دل میں ہوگا جب ہی نا اے قسم لے لو آپا اچھا بھائیا اب یہ تکہ فزیتی ختم کرو اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی جگنوں کا اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے اور ابھی آگے کیا کیا گل کھلاتی ہیں ہماری لادو بھی اے شربت دوسرا بنا کے بھیجو میں نے پینے کی اسے ایسا اسے بہت 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 ب تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنی ماں اور خالہ کو سب کچھ بتا دیتی ارے اممہ تو کچھ بھی سننے سے پہلی ہی مرنے کو تیار ہے کچھ بتا دیتی تو بالکل ہی مر جاتی اور خالہ خالہ تو کسی کام کی نہیں ہے کسی کام کی ہوتی تو میں آج جہاں بیٹھی ہوتی تو اب لڑکا غائب اگر اس نے تمہیں تلاک نہ دی اور اس کے باپ نے اسے پاکستان سے باہر بھیج دیا تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہے کل ہی میں نے یہ کھلا دلوائی ہے لیکن اس کیس میں مسئلہ یہ تھا کہ لڑکا تلاک دیے بغیر باہر چلا گیا تھا مہر بہت بڑا تھا جو اٹھ میں مہر ادا کرنا پڑتا ہے میں تو زلفی سے نہ تلاک لوں گی نہ کھلا بلکہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی یہ کیا پاگلپن ہے بیٹھے بٹھا ہے میرا گھر اجار دیا اس نے اور ویسے بھی سب سے بڑکے ایک یہ وہ مجھے دلو جان سے چاہتا ہے دل تو چاہ رہا ہے کہ کھینچ کے تمہارے موپے تھپڑ مارو یہ کیسی محبت ہے وکیرہ انٹی بس آج رات کو مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دیں اپنے گھر میں پھر صبح ہوتے ہی مری کے لیے نکل جاؤں گی تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ لوگ مری میں ہیں یہ لوڈ چھیڈنگ شروع ہو گئی ہے نا تو زلفی کے اببہ جیسے بڑھے امید لوگ پرانے فیشن والے گرمیوں کے چھٹیں وہیں گزارتے ہیں بس آج رات رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی ہاں ہاں ہو جائے گا ایرے یہ ہوئی نا بات دے تالی آج صرف آپ ہی میرے کام آتی ہیں باقی تو سب اکدم بیکار ہیں چلو چلو جی جی سرکار میں نے کانا بہت زیادہ بورا بھلا کہہ رہی تھی آپ کو شا اکیلی تھی وہ نہیں نہیں سرکار اس اکیلی کے بس کا کام نہیں ہے یہ بہت ہی فتن یہ بتا رہا ہوں آپ کو بہت ہی فتن ہے یہ کہہ رہی تھی کہ سپون کا سانس نہیں لینے دے گی آپ کو دم کیاں دے رہی تھی اس کی یہ مجال آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجھے دم کی دے سرکار مجھے لگتا ہے ضرور اس فوٹوگرافر کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے اسی کے دم پہ اتنا اچھل رہی ہے اور تو اور سرکار بہت گنڈ گنڈ گاالیاں دے رہی تھی باتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیچھے کوئی بھیوں میں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے فکر نہیں کرو بائی ڈالنگ کیسی ہو نہیں نہیں میں تمہیں کال کر رہا تھا وہ لائن نہیں مل رہی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے واہ شہدادے منگیتر یہاں اور بیوی وہاں تم تو بڑے چپے رستم نکلے اب مجھ سے بھی کیا ناراضگی آپ نے آپ نے ایک معصوم بیچاری اور غریب لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا بیچاری نہ وہ معصوم ہے نہ غریب ہے نہ بیچاری ہے اس نے بخشی جی کو فون کر کے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گی وہ آزاد ہو گئے اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی بلکل جیسے لڑکیوں کے ہزاروں چانے والے ویل بش ہرز ہوتے ہیں ایک وکیل آیا اور اس کو نکال کے لے گیا کہیں اسے یہ تو نہیں بتا کہ ہم یہاں پہ ہیں اسے پتا ہے کہ ہم کراچی میں نہیں ہیں گاؤں میں نہیں ہیں اس جیسی شارپ اور چالاک لڑکی کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ہم یہاں ہیں اس کا کچھ کرنا پڑے گا باب ساں یہ کوئی ایسی بات نہیں جو آٹی سے نہیں چھپائی جا سکتی ایسی بات نہیں ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو جانتے ہیں وہ کس قسم کی اڑکی ہے اگر ماما کی اس سے ملاقات ہو گئی نا I'll never be able to face her again آئیشہ تم overreact کر رہی ہو اس طرح کی باتوں پہ میں اسے نہیں کرتے اتنی سی بات شادی ہوئی بھی ان کی جانتے ہیں آپ یہ جو حرکت زلفی نے کیے اس کو شادی نہیں کہتے چکر کہتے ہو جاتا ہے چکر لفظوں کا کھیل آپ کو پتے مجھے بابا ساپ نے بتایا کہ ان کا نکاح ہوا ہے اچھا مجھے تو معلوم ہی نہیں وہ ٹھیک ہے میں بابا ساپ سے ڈیٹل میں بات کرتا ہوں پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم ٹینشن مت لو I'll handle it میں کچھ کر لوں گا اکی ساپ کاپ پھو کافی چال میں کر لوں گا نا دیکھ لوں گا اس کو اکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے معاملہ اس وقت تک نہیں سمٹے گا جب تک اس لڑکی کو طلاق نہیں ہوتی اور اگر طلاق دیے بغیر یہ کام ہو جائے تو وہ کیسے وہ شرک ہو تو سکتی ہے ہوسنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے پاگل ہو رہا تھا ٹھیک ہے ڈا عیشہ بتا رہی تھی کہ آپ نے اسے نکاہ نامے کے بارے میں بھی پتایا ہے میں نے تو اس کو ڈرانے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے کہا کہ اس کا تو نکاہ ہو چکا ہے میں نے چیک کیا تو نکاہ ریجسٹر تھا مہر کتنا ہے ایک کروڑ روپیہ ٹین ملین روپیز can you imagine اس تو معاملہ بالکلی بکار دیا زلفین نے میں نے اسے کہا کہ لاکھ دو لاکھ روپے لے لڑکے کا پیچھا چوڑ دے پھر تو مانگی ہوگی وہ بان گئی چھوڑی لیکن میرے پیچھے بان گئی لڑی گونڈے گا رہا میں نے اسے کہا کہ دو لاکھ پچیس تک لے لے بیل ڈرڈ نے کیا بابا صاحب وہ رقم لے کے بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی بار بار ہمیں بلیک میل کرے گی تم ایسے کرو غزالہ کی امیگو لے کر یہاں جاؤں ہم کوئی مناسب وقت دیکھ کر شادیاں نکاح کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے عائشہ سے بات تو کی تھی لیکن اسے اس لڑکی کا خوف کا اچھا جی ہاں تم نے دھروں کپنے رکھ لیے بتانی وہاں کیسا کامرہ لگے مشیدوہ کا تجربہ ہے نا رکھ لیے میں نے کمانڈو جیکٹ پسی میرا خیال تھا کہ تم کانونی جنگ کروں گی یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ یہ جو آپ کا کانون ہے نا وکیل آنٹی کمزور لوگ کے لیے اور میں ہوں ایک دم بہازن کانون محذب لوگوں کے لیے ہوتا ہے ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتے کہ بہادری میں اور بتتمیزی میں تھوڑا سا فرق رہ جاتے ہیں بیکل ٹھیک کیری ہیں ایسے بتتمیز لوگ ہیں نا یہ کانون کے ہاتھ نہیں آنے والے اچھا چلو تم اپنی فائٹ کرو اور کبھی بھی میری ضرورت پڑھے نا بلا تکلوف بتا دینا میں نے آپ سے کبھی تکلوف کیا ہے اچھا اللہ حافظ سنو آج کل سٹیٹ کرائیں بہت بڑھ گئے ہیں ذرا احتیاز سے میرے پاس کیا ہوتا ہے جو کوئی لوٹے گا میں تو خود دس بندوں کو مار گرا ہوں پھر بھی مہتاد رہنا اللہ حافظ اللہ حافظ تم لوگوں کی آپس میں لڑائی ہے اتنی خاموشی کیوں ہے نہیں تو پھر آپس میں کوئی باتشاہت کرو اچھا موسم ہے میرا موڈ نہیں ہے واق اچھا پھر آپ ایسا کیجئے کہ گزالا کو لے کر چھانگا گلی چلے جائیے لانچ کے لئے میں نے بکنگ کروا دی تو آپ لوگ بساچ چلیا ہے ہاں مجھے ذرا ضروری کام ہے وہ آنٹی کے آنے کا بھی تو انتظام کرنا ہے ہاں وہ اماں بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے انہیں بلوایا ہوا ہے وہ ذرا بابا صاحب کا دل چاہ رہا تھا کہ خاندانی روایتوں سے ہٹ کر خوش کیا جائے ہوئی تھرلنگ سی شادی کی جائے چلو شہزادے تمہاری شہزادی بہر ہو رہی ہے چلو شہزا چلو شہزا چلو شہزا ماما میری بات کو انڈرسٹینڈ کرے میری شادی کے وقت حالات کچھ اور تھیں میری ساز زندہ تھی اور تنبیر کے مزاج میں بھی فرق تھا اسی بات سے تو ٹھٹک رہے ہوں آخر ذرفی کے مزاج میں ایسی کیا غلط بات ہے غزالہ نے مجھے بتایا کہ اس نے منگنی کے کڑے لے جا کے جھولر کو دے دیئے تھے وہ چھوٹا ہے نا اس لئے ایسی باتیں کر جاتا ہے آپ میری ماں نے اور یہاں آ جائیں دیکھو عائشہ کہاں تو روایت تھی کہ لڑکے اپنی سسرال تک میں نہ آئے اور کہاں یہ کہ لڑکی کی ماں اپنے سمدھیانے میں جا کے ڈیرے ڈال دے اوہو ماما روایتیں تو تب قائم رکھی جاتی ہیں نا جب اولاد سمجھدار ہو تو پھر وہی بات کر رہی ہو کس کے مزاج میں سمجھداری نہیں ہے اور کیا بات ہے پلیز ماما غزالہ کی بات چھوڑے اب یہ سمجھیں نا کہ میں بلا رہی ہوں میری خاتے را جائے نا پلیز اچھا بھائی آ جاؤں گے آ جاؤں گے تھانکیو ماما تھانکیو خدافرز شکر ہے ہائے شاہ جہان میرے سر میں درد ہو گیا ٹک کے بیٹھ جاؤ ایک طرف ہائے آپا تلکہ تو جیسے پنکھے لگے ہوئے صبح سے بائی آنٹ پھڑک رہے ہیں میرے اے تو ایسا کرو میری علماری سے شربت مفرع قلب نکال کے پیلو کیا کروں آپا دل ٹھہر ہی نیرہ ہے برے برے خیالات آ رہے ہیں دیکھو بھائی اگر یہ خیالات جگنوں کی طرف سے ہیں تو انہیں نکال دو وہ تو اس قدر ڈھیٹ لڑکی ہے کہ کوئی نہائیت ہی برا انسان اس کا خوش بگار سکتا ہے عام انسان کے بس کا کیس نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ میری بچی کو کوئی برا آدمیں ملے اب یہ دیکھو نا شاہ جہان کیوں پھڑکتی ہے تمہاری محبت خود تو جس کو جو چاہو کہلو اب کل کشو کو تم نے خوب سنائی وہ بیچاری اپنا سمہوں لے کے رہ گئی پورا نہیں پلٹ کے واپس چلی گئی اس کا شہر نہ جانے اس کو کیا کچھ کہتا ہوگا لیکن تمہیں تو بس جگنوں کی پڑی رہتی ہے کیا کروں آپا ماجو ہوں اس کے اوندھی محبت ہے بھئی یا تمہاری ہم نے تو آج تک ایسی کوئی لڑکی دیکھیں نہیں جو کود کود کے نکاح پہ نکاح کرتی پھرے نہ بڑوں کا لحاظ نہ دنیا کی پرواہ حجیب بات ہے بھئی موسیقی موسیقی ایشا نے بات کر لیے اونٹی آرہ ہے جا؟ ایشا نے بات کر لیے اونٹی آرہ ہے ایشا نے بات کر لیے اونٹی آرہ ہے جی بہت مچاتا ہوں کہ دیل شود بڈن ماملا جلد اس جلد سمٹ جائے سمجھیں سمٹ ہی گیا نہیں نہیں ماملا اس وقت تک نہیں سمٹے گا جب تک اس لڑکی کو طلاق نہیں ہوتی اور اگر طلاق دیے بغیر یہ کام ہو جائے تو؟ وہ بیسے وہ مار بھی تو سکتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی